ایمکیم کی جانب سے مولانا عبدالعزیز کے بیان کے خلاف کراچی پریس کلپ پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود ہیں سما کے نوائندے محمد علی حفیظ علی حفیظ بتائیے گا کہ مظاہرے میں شامل افضاد کا کیا کہنا ہے جی بالکل ایمکیم کی جانب سے مولانا عبدالعزیز کے خلاف جو ہے تجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے گزشتہ رات کو مولانا عبدالعزیز نے ایک بیان دیا تھا ایمکیم قائد علی حفیظ سے متعلق جس کو لے کر ایمکیم نے پہلے جو ہے ایفائیر کٹوائی عزیز آباد تھانے میں اس کے بعد ایمکیم نے آج عوامی جو ہے تجاج کا اعلان کیا تھا کراچی پریس کلپ کے سامنے جو ہے تجاج کیا جا رہا ہے ایمکیم کی رابطہ کے میٹی ارکان پارلمنٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ہم تیاروں میں بات کریں تو اسٹیج تیار ہو چکا ہے اور خاص طور پر جو ہے گورنر آؤس سے لے کے یہاں تک جو پریس کلپ کے راتے ہیں وہاں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں جیلیو کی شکل میں جو ہے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں ایمکیم نے تمام رہنوما پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہا ہی جا رہا ہے کہ باقیادہ ایک سے دیگھ گھنٹے بعد جو ہے اس پرٹیس جو ہے اتجاج کا سر جو ہے آگات کر دی جائے گا اور مقررین خطاب کریں گے ایمکیم نے جانے سے کہنا ہے ایمکیم نے کہنا یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز جو ہے انہوں نے جو غلط دماغ استعمال کی ایمکیم قائد علتاہ حسین کے حوالے سے اور علتاہ حسین کی جانے والے ان کی دلہ داری ہوئی ہے اور اس مقصے کو لے کے جو ہے وہیں اتجاج کریں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بیان اور جو الفات استعمال کی مولانا عبدالعزیز ان کے خلاف پاہی طور پر جو ہے وہ کاروائی کی جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز جو ہے انہوں نے ہمیشہ دیشنگردی کو پرموٹ کیا ہے اور ایمکیم دیشنگردی خلاف سامنے کھل کے اتجاج بھی کر رہی ہے اور اس کا موقع بھی واضح ہے ایمکیم کے خطیم مولانا عبدالعزیز کے خلاف تراتی پریس کلپ کے سامنے ایمکیم کے اتجاج ہی مزارہ کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا اس اسے میں پریس کلپ کے باہر تیاریاں بھی جاری اسی پر بات کریں گے نمائندہ تک کامران سوہل سے کامران کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں کتنی دیر میں اتجاج شروع ہو جائے گا ہمیں مومنٹ کی جانب سے لال مزید کے اپنے مولانا عبدالعزیز سے ہم کی آمیز ویڈیو پیغام کے بعد ایمکیم کے خطیم مولانا عبدالعزیز سے تراتی اتجاج ہے ایمکیم کے خطیم مولانا لان خلا پرچم اور پلے کارٹ لے کر اس وقت مولانا عبدالعزیز کر رہے ہیں لیکن ابھی بقاعدہ اتجاج شروع نہیں ہوا ہے البتہ ایمکیم کے کارکن ہوتی ہے بہت پڑی تعداد ہے جو کہ یہاں جمع ہونا شروع ہو سکی ہے جس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں اور ایمکیم کی رابطہ کامیٹی کے عراقین عراقین سبائی و قومی اسیمبلی اور دیگر رہنما بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت اسٹیج سے نعرے بازی کی جاری ہے ایمکیم کے کارکنان بھی نعرے لگا رہے ہیں اور کیونکہ اس سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کامیٹی رکھون عارف کان ایڈوکیٹ کی جانب سے مولانا عبدالعزید خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے تھانہ عزیز آباد میں جس میں مختلف تفاہ شامل کی گئی ہیں جس میں اقدام قبل اور جو ہے وہ نقص امن اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرقہ وارانا فتدات کی سادش کرنے کی ذفات اس میں شامل ہیں اور ابھی بھی ایمکیم کے کارکنان اس وقت کرافہ اعتجاج ہیں لال ملزید کے خطیب مولانا عبدالعزید کے بھمکی آمیز میوڈیا پیغام کے خلاف ایمکیم مولانا عبدالعزید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے کراچی پیس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے مزید تفیلات دیتے ہیں خواہر حسین سے جی خواہر اب دیکھئے گا جی متحدہ قومی مومنٹ آج لال ملزید کے خطیب مولانا عبدالعزید کراچی پیس کلپ کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے ایمکیم کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں دائش اور طالبان کے لیے ہم دربیاں رکھتے ہیں اور مساجد میں کلاشن کوف کلچر جو وہ نافذ کر رہے ہیں ان تمام افراد کو گرفتار کیا جائے اور بالخصوص حالی میں جو مولانا عبدالعزید کی جانب سے بیان آیا اس کا شدید رد عمل ایمکیم کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب آپ سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر یہ احتجاجی مظاہرہ باقایدہ شروع ہو جائے گا ایمکیم کے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ایمکیم کی رابطہ کومیٹی کے رکن اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کیا آج مقصد ہے اس مظاہرے کا کیا مطالبات ہیں دیکھیں آج جو لال مزیز کے خصیب نے دمکیا میں اس ویڈیو جاری کیا ہے تو اس نے پاکستان کے لاکھوں اور کروڑا عوام کی دل سکھ نہیں کیا اور اس کے ہر دل عزیز اور محبوب لیڈر کو قتل کیا اور ایران قتل کی دنکیاں دی ہیں اور اس نے بہت عجیب قسم کیا ہے وہ کیا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بھی اس نے دنڈا بردار شریعت نابیس کرنے کے وہ کیا ہے اور اس دن وہ بھول گئے کہ اسلام آباد میں مختلف ممالک کے لوگوں کو گفت کر لے کر جا رہے تھے لیکن ہم آج ان کو یہ پیغام دے رہے کہ یہ دنڈا بردار شریعت اور ادمر شریعت اور ادمرش لوگوں سے جو کلاشنک برامت ہو رہے ہیں ہم اس کو نیم آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج پاکستان کے ہر شہر میں بلکہ شہر کراچی میں لاکھوں عوام اج سرکوں پر ان کے خلاف مجاہرے میں آئیں گے اور ہم پورے پاکستان میں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسن کے چاہنے والے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑا میں ہے اور اس بیان کے ہم شدید مضمت کرتے کہ جس طریقے سے لال محجد کے حقیب عبدالعزیز نے جو بھی بیان کے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں